فرسٹ ایکسرسائز میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ایڈیٹیو انیورس کی سرفائن کر سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ویڈیو اس ویڈیو کی لنک کی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ ڈسکرپشن میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس فورمیشن ہے کہ جب بھی آپ کسی میٹرکس کو اس کے نیگیٹیو ٹائم سے ملٹپلائی کریں گے تو آپ کو ننل میٹرکس مل جائے گا نمبر ون پارٹ کو ہم لوگ ان کی آدھا ہے ابھی نمبر ٹو پارٹ کو کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ٹو پارٹ کو ہم لوگ سولز کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے گا اس کو جلدی جلدی سولز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے بی ہے ٹھیک ہے بی ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس ون ٹو فور فائف ہے یہ کوئیشن ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور اس کے انمرز کیا ہوگا دونوں طرف مائنس ون ملٹپلائی کرتے ہیں ابھی میں شارٹ کٹ کرتا ہوں اگر آپ نے پیلے کوئیسٹن کو نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے دیکھ لیں جہاں پر آپ کے پاس پوزیٹیو ہے وہ نیگٹیو ہوگا اور جہاں پر نیگٹیو ہے وہ پوزیٹیو ہوگا مطلب یہ 1 آئے گا مائنس 2 مائنس 4 اور ہمارے پاس مائنس 5 ابھی ان دونوں کی ایڈیشن کرتے ہیں مطلب B کو پلس کرتے ہیں 8 کرتے ہیں اس کے انورس کے ساتھ تو ہمارے پاس کیا ہوگا مائنس 1 یہاں پر پلس 1 کیونکہ ہم لوگ 8 کر رہے ہیں پلس 1 تو 2 اور ہمارے پاس 4 پلس 5 اور 5 پلس تو ابھی کیا ہوگا یہ دونوں کر جائے گا اس کے سورت میں ہم لوگ پاس 0 مل جائے گا اور یہ دونوں بھی کر جائے گا پلس منس ہے 0 آئے گا یہ دونوں بھی کٹ جائے گا ہمارے پاس 0 آئے گا اور یہ دونوں بھی کٹ کے 0 آئے گا مطلب ہمارے پاس یہ بھی کس چیز کے برابر ہیں ہمارے پاس 0 یا نل میٹرکس کے برابر ہیں یہاں پر question number c کو اگر ہم لوگ دیکھ لیں c بھی بلکل same same اگر میں اس کے minus کو find کرنا چاہوں تو minus c ہمارے پاس کیا ہوگا اس کی negative ڈالیں گے minus 3 اور یہ minus ہے یہ 4 آئے گا ٹھیک ہے ان دونوں کو جب 8 کریں گے مطلب c کو plus minus c کے ساتھ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا کہ 3 plus minus 3 آئے گا اور یہاں پر minus 4 ہے plus 4 آئے گا ٹھیک ہے یہ دو میٹرکس ہیں جب آپ ان دونوں کو same دیکھتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس کیا ہوگا 0 آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی نل میٹرکس کے برابر ہیں اور یہاں پر بھی آپ اس کے negative times کو ویسے ہی solve کر سکتے ہیں square root والے کو میں یہاں پر آپ کو solve کرنے کی کوشش کروں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے تو نمبر d کو بھی solve کرتے ہیں d ہمارے پاس کیا ہے کہ square root of ہمارے پاس square root of 2 ہے 5 ہے 4 ہے اور square root of 3 ہے اگر میں d negative کو find کرنا چاہوں تو minus d کریں گے جو positive ہے negative ہوگا minus square root of 2 ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے minus 5 آئے گا minus 4 آئے گا اور minus square root of 3 آئے گا ابھی کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ڈ کو plus minus کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈ کو plus اور minus کرتے ہیں ڈ کو additive inverse کے ساتھ plus کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آئے گا یہاں پر square root of 2 and plus minus square root of 2 ٹھیک ہے یہ plus یہاں سے آ رہا ہے یہ plus جو ہے یہاں سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اور جو minus d ہیں یہ ہمارے پاس matrix کی بھی لئے ہیں اس میں آپ نے confused نہیں ہونا ہے ٹھیک ہے اور 5 ہے ہمارے پاس پھر plus minus 5 ہے 4 ہے plus minus 4 ہے اور square root of 3 ہے plus minus square root of 3 ہے ٹھیک ہے تو یہ کیونکہ plus ہے minus ہے کر جائے گا plus ہے minus ہے کر جائے گا plus ہے minus ہے کر جائے گا plus minus دونوں سیم ہے کر جائے گا اور 0 کے برابر یہاں پر ایک اور information آپ چھیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس دی پلس 0 جو ہے وہ دی کے برابر ہے اچھا یہ جو information ہے یہ جو information ہے ٹھیک ہے اس کو ابھی ہم لوگ solve کرتے ہیں مطلب یہاں پر information ہمارے پاس کیا ہے 0 0 0 0 یہ ہے matrix اور یہ برابر ہے 0 کے اگر میں اس کو aid کروں دی میں اگر اس matrix کو میں aid کروں دی میں تو ہمارے پاس کیا آئے گا وہ دی کے برابر آئے گا چیک کرتے ہیں یہاں پر یہاں پر آپ کو ایک signal بھی دیا ہے ٹھیک ہے تو دی ہمارے پاس دی کو پلس کرتے ہیں 0 کے ساتھ ویسے بھی آپ کو یہاں پر سمجھنا چاہیے کہ جب بھی کسی چیز کو کسی نمبر کو ہم لوگ دی میں کسی نمبر کو ہم لوگ 0 کے ساتھ aid کرتے ہیں تو سیم نمبر ہم لوگوں کو مل جاتی ہیں جسے ہم identity ایڈنٹیٹیو آئیڈنٹیٹیو میٹرکس کہتے ہیں with respect to addition ٹھیک ہے مل جب بھی ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے اور 5 ہے 4 ہے سکوئر روز 3 ہے ٹھیک ہے تو اور یہاں پر ہمارے پاس اس کو 8 کرتے ہیں ہم کس چیز کے ساتھ 0 کے ساتھ پلس 0 0 0 0 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکوئر روز 2 پلس 0 سکوئر روز 2 پلس 0 5 پلس 0 اور 4 پلس 0 اور سکوئر روز 3 پلس 0 وہ کس چیز کے برابر آئے گا ابھی آپ کس طرح چیک کریں گے کہ زوریوں کے ساتھ 8 کرنے پر سکوئر روز 2 ہی آئے گا اور یہاں پر 4 آئے گا ہمارے پاس یہاں پر 5 آئے گا اور یہاں پر سکوئر روز 3 جو same to same equal ہیں ہمارے پاس d کے مطلب یہ rule جو ہے یہ جو rule ہے یہ بھی apply ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس 2 more questions ہیں جو آپ same to same اسی طرح کریں گے اور solve کرنے کو کوشش کرنے گے کیونکہ یہ آسان ہیں اور آپ نے e minus e کو دیکھنا ہے کہ کیا 0 کے برابر ہے تو وہ آسانی سے آپ کا فتو چل جائے گا پھر آپ نے گروپ میں اس کو submit کرنا ہے اپنے کام کو اس کی picture لے کے گروپ میں submit کرنا ہے تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں اور solve کر سکوں اگر پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی مسئلہ ہوگا کوئی problem ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں comment box میں یا گروپ کے اندر خلال مجھے اجازت جیجئے اللہ حافظ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ question number 3 کو سرک کرنے کی کوشش کریں گے